ہلو دوستوں میرا نا پشان ساکر ہے اور کریپی کنٹین ہندی میں آپ کا سواگت ہے بریفمن 2010 میں آئی ایک امریکن کرائم ہورر مووی ہے اور اس کو ڈائریکٹ کیا ہے سٹیون مینا نے آئیم ڈی پر اس کو ملا ہے 5.1 آٹ آف ٹین اور 76% گوگل یوزرز نے اسے پسند بھی کیا ہے اس مووی کا ایک پریقل بھی ہے جو کی 2004 میں ریلیز ہوا تھا with same story مووی دیکھنے میں کافی interesting ہے اور تھوڑی disturbing بھی اور نہ ہی اس مووی کا کوئی happy ending ہے لیکن اگر آپ کو slasher genre کی مووی دیکھنا پسند ہے تو یہ مووی آپ کے لیے اچھا option بن سکتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو مجھے subscribe کریں اور bell icon ضرور دبائیں نئے ویڈیوز کی notification کے لیے اور اگر آپ کو یہ مووی دیکھنی ہے تو instagram پر مجھ سے connect ہو link description میں available ہے تو چلے چلتے ہیں اب اس کی story کی طرف مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام گرہام سٹر ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک پرانے ڈرک میں بیٹھ کر شہر میں چکر لگاتا ہے اور چھوٹے بچوں پر نظر رکھتا ہے تاکہ وہ ان میں سے کسی کو kidnap کر سکے تب ہی اسے ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے جس کا نام مارٹین ہوتا ہے اور گرہام اسے ایک new bicycle دینے کے بہانے اپنے ساتھ اسے kidnap کر کے ایک abandoned factory لے جاتا ہے جو کہ ایک سمیں میں ایک میٹ factory ہوا کرتی تھی جسے وہ اور اس کے ڈیڈ operate کیا کرتے تھے پھر مارٹین کو گرہام اس کے چہرے پر ایک مارک دے دیتا ہے کیونکہ وہ اب اس کا slave تھا اور مارک دینے کے بعد گرہام وہیں ایک لیڈی کو اس کے سامنے سٹیپ کر کے مار دیتا ہے تاکہ مارٹین بھی یہی سب سیکھے لیکن تب ہی مارٹین وہاں سے بھاگنے کی خوشش کرتا ہے اور گرہام اسے پکڑ لیتا ہے پھر پانچ سال بیچ جاتے ہیں اور ہم ایلیسن نامک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کی دیت کے بعد اپنے چاچا چاچی کے ساتھ اسی جگہ رہنے آتی ہے جہاں گرہام کی factory ہوتی ہے گھر پہنچنے کے بعد ایلیسن اپنی کزن بینٹی سے بھی ملتی ہے لیکن ایلیسن وہاں آخر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتی ایلیسن کے چاچا کا نام جانتھن ہوتا ہے اور چاچی کا نام کیرن دوسری طرف گرہام ابھی بھی ہر روز ایک فیمل کو کٹنائپ کر کے اپنی factory لے آتا ہے اور مارٹن کے سامنے ہی انہیں مار دیتا ہے اور وہ انہیں اس لئے مارتا ہے کیونکہ وہ ایک سائیکوپیت تھا اگلے دن ایلیسن رننگ کے لیے نکلتی ہے اور راستے میں وہ گرہام کی factory دیکھتی ہے جسے وہاں مارٹن کی ایک جلک دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید اس abandoned building میں کچھ لوگل بچے کھیل رہے ہوں گے خیر وہ اسے ignore کر کے رننگ continue کرتی ہے اور جیسے ہی وہ ٹرک سے ٹکرانے والی ہوتی ہے وہ کوت کا سائیڈ ہو جاتی ہے اور اسے بچانے مہین کا ایک لوگل لڑکا آتا ہے اور اس کا نام ویلیم ہوتا ہے اور تھوڑی چوٹ لگ جانے پر ویلیم ایلیسن کو گھر چھوڑ دیتا ہے اسے رات مارٹن وہاں kidnap لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی گرہام مارٹن کو اس لیڈی کی مدد کرتے دیکھ لیتا ہے اور پھر گرہام مارٹن کو ایک بیشمنٹ میں بند کر دیتا ہے اگلے دن جانتھن ایلیسن کو کالیج چھوڑنے جاتا ہے اور راستے میں ایلیسن جانتھن سے اس abandoned factory کے بارے میں پوچھتی ہے تو جانتھن اسے بتاتا ہے کہ یہ بیلڈنگ اس کے ہی ایک کلاسمنٹ کے پیرنٹس کی ہے جو کہ ایک سامنے میں ایک میٹ factory تھی لیکن ایک دن وہ factory برباد ہو گئی اور اس نے کبھی بھی وہ کلاسمنٹ نہیں دیکھا اور وہ کلاسمنٹ تھا گرہام پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گرہام مارٹن کو بیشمنٹ سے نکال کر اس لیڈی کو مارنے کو کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ مارٹن آرام سے اپنا کام کر سکے مارٹن اس لیڈی کو مارتا نہیں ہے اور وہ اٹلاسٹ اسے آزاد کر دیتا ہے لیکن اس لیڈی کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تب بھی گرہام اس لیڈی کو پکڑ لیتا ہے اور ایک برنر میں ڈال کر اسے جلا دیتا ہے گرہام جب بھی کسی لیڈی کو مارتا تھا وہ اس کے بعد ایک بلز گل سے اورگیو کرتا تھا کیونکہ وہ دماغ سے انسٹیبل نہیں ہوتا ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے ڈیڈ کا مارٹر کر دیا تھا اور ان کی ڈیڈ بوڈی کو ایک بند کمرے میں ڈھک کر چھوڑ دیا تھا اور پھر اس ڈیڈ بوڈی سے بھی گرہام کبھی کبھی آرگومنٹ کرتا تھا دوسری طرف ایلیسن کا من کالیج میں نہیں لگتا تو وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور راستے میں اسے گرہام کا ٹرک دکھتا ہے اور اس وہ لگتا ہے کہ وہ اس کو سٹاک کر رہا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور پھر گرہام ماں سے چلا جاتا ہے پھر ایلیسن ویلیم سے ملتی ہے جو کی اپنی کار ریپیر کر رہا تھا اور تب ہی ویلیم کے ڈیڈ کو ایلیسن کا وہاں آنا پسند نہیں آتا کیونکہ وہ کافی ڈرنک تھے اور اس بات سے وہ ایلیسن کو کھری کھوٹی سنا دیتے ہیں اور ایلیسن گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے پھر راستے میں ایلیسن پھر سے اس ابینڈنڈ بیلنگ کے پاس سے نکلتی ہے اور وہ اسی بچے کے پہار آنے کا ویٹ کرتی ہے تب ہی گرہام اسے دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایلیسن کو ویر لگتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اگلے دن کالیج میں ایلیسن ویلیم کے بارے میں سوچتی ہے اور شام کو ویلیم ایلیسن کو ایک لانگ ڈرائب کے لئے لے جاتا ہے اور لانگ ڈرائب کے بعد ایلیسن اور ویلیم ایک دوسرے کے لئے پیار فیل کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی جانتھن ایلیسن کو وہاں سے گھر لے جاتا ہے کیونکہ ایلیسن کے پیرنٹس کے بعد وہ جانتھن کی ہی ریسپونسیبیٹی تھی لیکن جانتھن کا یہ بیہیویر دیکھ کر ایلیسن کو اچھا نہیں لگتا دوسری طرف گرہام ایک نیو لیڈی کو کٹنیپ کر کے لے آتا ہے اور مارٹن کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اسے کیسے مارتا ہوں اور مارٹن اب یہ چیزیں دیکھ کر خود کو گرہام جیسا بنانے لگتا ہے اگلے دن جانتھن کے بیہیوری کے وجہ سے ایلیسن اپنا بیک پیک کرنے لگتی ہے تب ہی ایلیسن کی چاچی کیرن اسے ویلیم کی مام کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے ڈینڈ نے ویلیم کی مام کو اتنا پریشان کر دیا تھا اس نے خود خوشی کر لی اور اس بات سے ایلیسن ویلیم سے ملنے نکل جاتی ہے تاکہ اسے مل کر وہ ویلیم کو کل رات کے بارے میں سوری بول سکے ویلیم کے گھر پہنچنے کے بعد ویلیم اور اس کے ڈیڈ میں ایلیسن کو لے کر بیعث ہونے لگتی ہے اور ویلیم کے ڈیڈ ایلیسن کو گھر سے بھگا دیتے ہیں اور یہ بات دیکھ کر ویلیم اپنے ڈیڈ سے کافی ناراض ہو جاتا ہے پھر گھر کے راستے میں ایلیسن پھر سے مارٹن کو دیکھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ بچہ یہاں فضا ہوا ہے اور اس کی مدد کرنے ایلیسن اس فیکٹری میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ کافی ویئر چیزیں دیکھتی ہے جسے اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں کافی سارے مرڈس ہوئے ہیں اسی بجگرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ایلیسن کے سر پر مار کر اسے بےوش کر دیتا ہے اب ایک دن پورا بیٹ چکا تھا اور اب جانتھن کو ایلیسن کی چنتہ ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں ویلیم ایلیسن سے ملنے آتا ہے لیکن جانتھن اسے مارتا ہے کیونکہ نہ ہی وہ ویلیم کے گھر جاتی اور نہ ہی وہ غائب ہوتی اور پھر جانتھن ایلیسن کو ڈھونڈے نکل جاتا ہے کہیں نہیں ملنے پر جانتھن اسی فیکٹری پر پاوستا ہے اور گرام سے پوچھتا ہے کہ کیا یہاں کوئی ینگ لڑکی آئی تھی تب ہی جانتھن کی آواز سن کر ایلیسن چیکھنے لگتی ہے اور جیسے ہی جانتھن اس کی آواز سنتا ہے گرام اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے ایلیسن سمجھ جاتی ہے کہ اس نے اس کے چاچوں کو مار دیا ہے جس سے وہ گرام پر کافی چلانے لگتی ہے اور گرام اسے ایک فریزر میں بند کر دیتا ہے جہاں پہلے کی وکٹیمز کی ڈیڈ باڈی تھی جسے دیکھ کر ایلیسن بری طرح ڈر جاتی ہے اسی بچ ویلیم بھی ایلیسن کو ڈھوننے نکلا ہوا تھا اور پھر اس کی نظر جانتھن کی کار پر پڑتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جانتھن شاید اس فیکٹری میں ہے اور وہ اندر جا کر ان دونوں کو ڈھوننے لگتا ہے پھر ویلیم اس فریزر کے پاس پہستا ہے جہاں ایلیسن کیت تھی اور وہ اسے بچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اسی بچ گرام وہاں آ کر ویلیم کو فابڑے سے مارتا ہے اور اسے مارتا رہتا ہے جب تک وہ مرنے ہی جاتا اور یہ دیکھا ایلیسن کافی رونے لگتی ہے پھر گرام مارٹین کو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کسی چیز سے گلٹ نہیں کرنا اور اس کا مطلب گرام چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مارٹین بھی وہی کرے جو وہ آس تک کرتا آیا ہے اور اتنا کہہ کر گرام مارٹین کے ہاتھ پر سٹیپ کر دیتا ہے لیکن مارٹین کو بلکہ درد نہیں ہوتا کیونکہ وہ اب اس بری چیز میں سائیکلوجکلی کافی انوار ہو چکا تھا دوسری طرف ایلیسن کسی روڈ سے فریزر کا دروازہ کھول دیتی ہے اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور اسی بچ گرام جونتھن اور ویلیم کی ڈیڈ باڈی جونتھن کے ٹرک میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ ان کی گھر جا کر وہ ڈیڈ باڈیز رکھائے پھر ایلیسن مارٹین کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے جانے لگتی ہے اور ان کے پہنچنے سے پہلے گرام وہاں پہنچ جاتا ہے اور کریان کو سٹیپ کر دیتا ہے اور جونتھن کی ڈیڈ باڈی کریان کے بسائٹس رکھ دیتا ہے ایلیسن گھر پہنچنے کے بعد دیکھتی ہے کہ کریان کافی انجرڈ وہاں پڑی ہے اور جونتھن مر چکا ہے اور یہ دیکھ کر ایلیسن کافی دکھی ہوتی ہے اسی بچ گرام گھر میں آگ لگا کر ایلیسن کی گزن بینٹی کے روم میں چلا جاتا ہے اور سب میں رہتے ایلیسن گرام پر اٹیک کرتی ہے اور پھر گرام وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ایلیسن مارٹن کو ڈھونڈتی ہے لیکن مارٹن ایلیسن کو پوری طرح مار دیتا ہے جیسے گرام مارا کرتا تھا اور ایلیسن کو مار کر وہ وینڈی کی روم میں چلا جاتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے اور پھر وہ گھر پوری طرح چل جاتا ہے پھر فیکٹری پاؤچ کر مارٹن گرام کو بھی کھولاڑی سے مار دیتا ہے اور گرام اس کے ہاتھوں مار کے کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنا بیٹا مانتا تھا پھر پانچ سال اور بیچ جاتے ہیں اور فیکٹری کے باہر ایک لڑکی آتی ہے کیونکہ وہ کسی کے چلانے کی آواز سنتی ہے اور جب وہ فیکٹری میں جا کر دیکھتی ہے کہ کوئی مدد کے لئے چلا رہا ہے تو اسے مارٹن وہاں ملتا ہے جو آپ بڑا ہو جوا تھا اور وہ آپ کا اینڈ آف گرام جیسا بن چکا تھا تو دوستو یہ تھی بریفمنٹ کی کہانی انشکران پر مجھے فالو کریں لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس میں اپنا سجھاپ دیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرد دبائیں نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لئے دھنیے بات